السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ابھی ہے مارننگ کا ٹائم اور عریبہ کی کلاس ہو رہی ہے اور میں بناوں گے بھی برٹ فاسٹ سب کے لئے ہمیں تو یہ ہی کرتی ہے سبا کو اور عریبہ بھی بیزی ہے اپنی کلاس لینے میں میں پیرامیٹر پڑھ رہی تھی پیرامیٹر کونسے سبجیکٹ تو عریبہ بھی اپنی کلاس لینے میں بیزی ہے تو ابھی چلتے ہیں کچن میں اور پیرک فاسٹ کے تیاری کرتے ہیں آج ایسا کچھ خاص نہیں بس ہلکا پھلکہ ہی بنے گا پیرک فاسٹ میں ایکس سینڈوچز بنیں گے جی ایکس سینڈوچز بنیں گے ایکس میں نے نکال کے رکھے تھے اور ساتھ میں مایونیز اور ہارٹ ساوس ہارٹ ساوس شتہ کہتے ہیں یہاں پر وہ بھی نکال کے رکھی تھی اور ایگس یہ میرے لئے بوائل ہو رہے ہیں اور یہ میں نے سینڈوچز کے لئے پلین ایگ بلکل جیسے بدھتے ہیں سیمپل سولڈ ڈال کے وہ ایگ میں نے بنا لیا تھے تھوڑے سوائل میں تھوڑا سا ہمیں فلپ فلپ کر رہی ہے ایکس کے ساتھ ٹیکنکز دکھا دیا آپ کو سکلز ابھی بریڈز ہیں یہ اور میرا بھائی یہ بریڈ لے کے آیا تھا اتنی پتنی اور انفریش لے کے آیا تھا برکل نہیں پسند آیا آج میری بیٹے کو سمجھنی ہے ہی تو اس کے ساتھ کوئی بلینڈر ہو گیا تو ابھی ان سینڈوچز بنائیں گے ہم ان کا سیمپل بریڈ کو بس بیچ میں سے کٹ کے اس میں ہم مایونیز لگائیں گے جی ایگ ڈالیں گے ایگ اس میں ہم ڈالیں گے میں سی یہ سب کو پتا ہے سیمپل بس سینڈوچز جو بنتے ہیں سیمپل ہی اور ایسا کچھ نہیں ہے موسیقی موسیقی سینڈوچز ہمارے ایڈی ہو چکے تھے اور کریم وغیرہ بسکٹ میں نے نکال کر رکھے تھے میرے بھائی کو بسکٹ پسند ہے بریکفست میں بسکٹ وہ لازم کھاتے ہیں یہ ہمارا بریکفست ابھی ریڈی ہو چکا تھا چائے بھی ریڈی ہو چکی تھی اور ہم نے بریکفست کر بھی لیا تھا تو ابھی پھر میں لنچ کے تیاری کر رہی ہوں لنچ میں آج بھی بنا رہی ہوں چرگاہ تو اس کی ریسپی میں آپ کو دیتی ہوں پہلے چکن کو اچھے سے ساف کر کے اس کو پانی نمک اور وینیگر ڈال کے اس کو 30 منٹس نہ 15 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے پانی نمک اور وینیگر میں اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ صحیح ہو جائے میں آپ کو بیسک لینگوچ پہ سمجھاتی ہوں پانی لیں اس میں جو بھی کہتے ہیں اس کے اندر چکن ڈالیں اور پانی میں ہی سالٹ ڈال کے وینیگر ڈال کے اب یہ میں نے کالا زیرہ لیا ہے ایک تی سپون اور تھوڑی سی اجوائن ان دونوں کو پیس لیں گے پاوڈر بنا لیں گے ان دونوں کا اور یہاں میں نے لی ہے دہی تین سے چار ٹیبل سپون دہی لی ہے اس میں کٹیوی لال مرچ اور پسیوی لال مرچ دونوں ہم ڈالیں گے ایک ایک تی سپون اور تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی بلیک پیپر اور یہ ہے تھوڑا سا دھنیا سب ایک ایک تی سپون اور وہ مسالہ اجوائن اور کالے زیرے کا جو مسالہ نے کوٹ کے رکھا تھا وہ تھوڑی سی ٹاٹری اور تھوڑا سا پنچ فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر اور یہ ہے گارلک پاوڈر یہ بھی ایک تی سپون کے قریب تھا یہاں سے تھوڑا سا زیادہ تو ان سب مسالوں کو مکس کر لیں گے دہی میں اچھے سے اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور سالٹ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کریں مجھے رکھتا ہے گارلک پاوڈر ایک تی سپون کے ہی قریب ہے ہاں ایک تی سپون نا ٹی سپون اور ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب مسالوں کو مرچہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیسک مسالے ہی ہیں اتنے کوئی ایسے نہیں ہیں گھر کے مسالے ہی ہیں بس اجوائن تھوڑی سی اور کالا زیرہ جو اس کو بس کوٹ کے تھوڑا سا اس کا پاوڈر بنا لینا ہے اور مسالے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے نمک وغیر آپ چیک کر لیں اسی سٹیچ پر مرچ بھی اگر آپ کو کمیاں زیادہ لگتی ہے تو وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کر رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا سا ایگ وہ بھی ہم مکس کر لیں گے اس میں مسالے میں اچھے سے چیکن کا اب چیکن کو ہم نے پانی میں رکھا تھا اس میں سے نکال لیں گے اور اچھے سے ڈرائے کر لیں گے اور چیکن کو کٹس لگا لیں گے ڈیپ کٹس تاکہ مسالہ اندر اچھے سے میرنیٹ ہو جائے اچھے سے چیکن کو کٹس لگا لیں گے چیکن کو درد ہو رہا ہوگا بہت مت کھانا نا تو پھر مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ چیکن کو لگا لیں گے اچھے سے اور تاکہ صحیح سے میرنیٹ ہو جائے اور اس مسالے کو چیکن میں اچھے سے لگا لیں گے تاکہ یہ صحیح سے چیکن میں مطلب ہو جائے جاز پھر اس مسالے کو سارا لگا کے پھر ہم اس کو فرچ میں آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ اوور نائٹ آپ رکھ سکیں تو وہ زیادہ اچھا ہے یہاں تو پھر ہاف انار تو رکھیں اس کو مسالہ لگا کے اس نے ہاف انار دکھا گا میں نے ہاف انار سے زیادہ ہی رکھا تھا کیونکہ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑے گھر کے کام کیے تھے تو ابھی اس کو مسالہ لگا کے فرچ میں رکھتے ہیں تاکہ پھر وہ اچھے سے میرنیٹ ہو جائے اور اگر موسم اچھا ہے تو آپ باہر ہی رکھیں اگر گرمی ہے تو اس کو رکھتے ہیں پھر میں نے چکن کو میرنیٹ کر کے میں اندر آگئی تھی اور یہ عریبہ کی قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اور عریبہ کا جب عریبہ پڑتی ہے عریبہ کمرا بہت اپنا گندہ کرتی ہے اس کی ریسنگ ٹیبل بہت گندی ہو رہی کیا میں آن لائن سکول پڑتی ہو تو پرنٹ جونڈ ہو تو بہت سارے پیپرز پتہ نہیں کیا کیا یہ نکال کے اپنے آس پاس جمع کر رکھتی وہی میں اس کو بول رہی تھی کہ اپنی کلاس کے بعد تم یہ ساری کلین کرو گی باقی تو میں نے کمرا کر لیا تھا لیکن اس کے پیپرز وغیرہ وہ عریبہ خود ہی کلین کرتی ہے تو اب یہ میں اس کے ریسنگ کلین کر رہی ہوں باقی یہ اپنا خود ہی کلین کرے گی ریبہ وہ میں نہیں کرتی فائلز وغیرہ وہ خود ہی کرتی ریبہ نہیں تو اس کا بیڈ وغیرہ میں نے صحیح کر لیا تھا اس سے پہلے تو بیڈ بھی میں صحیح کر تھی جب نیا روم ہوتا تھا لیکن اب نہیں کرتی اب نہیں کرتی ہوں اور میں نے اپنا روم بھی صحیح کر لیا تھا اس دریسنگ ٹیبل میں رسٹنگ کرنی تھی تو میں نے کہا بس وہ کروں تو وہ بھی ہو چکی تھی ساری ویکیوم بھی میں کر لیا تھا اب موپنگ کی باری تھی اندر کا کام فنش کر پھر میں نے کہا چلو پھر لنچ ریڈی کریں اور یہ جو ہم کرتی ہے گماتی ہے اس کے ڈرائی ڈرائی سٹیل میں اتنی آواز کرتا ہے اتنی انوائنگ آواز ہوتی ساری پرہائی ہو جاتی انوائنگ آواز تو ہوتی ہے پھر کیا کر سکتے ہیں اب یہ ساری میں موپنگ کر رہی ہوں یہ میرا روز کا یہ ہی ہوتا ہے سارا دن یہ کام اچھے سی کلین ہو چکا تھا گھر میں آگئی تھی کچن میں اب ہم چکن اس کو سٹیم کریں گے پہلے کیونکہ اگر ہم ڈاریکٹ فرائی کریں گے چرگے کو تو وہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا اس لئے اس کو پہلے سٹیم کریں گے تو میں نے پانی رکھا پاٹ میں اس کے اوپر سٹیمر رکھ لیا پانی جب بوائل ہونے لگ پھر ہی آپ چکن رکھ گا اوپر پھر میں چکن رکھی اور تقریبا آدھا گھنٹہ میں اس کو سٹیم کیا تھا کیونکہ چکن کافی بڑھا تھا لیکن بس اس کو کلر دینا دونوں طرف سے اچھے سے چکن لگ رہے اچھے لگ یمی لگ رہی اور یہاں میں نے تڑکا رائس بنایا تھے وہ بھی رائی ہو چکے ہیں اور چکن بھی رائی ہو چکے جب چکن گرم گرم نکلے تو سکوپر چاٹ مسالہ لگا دیں تو وہ اور ریڈی ہے چلگا ریڈی ہے اچھا بناتا کافی آپ بھی ٹرائے کریے گا ریسیپی اور میں نے چکن سے زیادہ پرنچ 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 کھایا اور اب ہمارا کھانا لگ چکا ہے یہ لنچ کا ٹائم ہے لیکن لنچ ہمارے ایوننگ میں ہو رہا ہے کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ بریک فاست تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے لنچ پہ لیٹ ہو جاتا ہے وہ مارینیشٹ پہ چکن گوست لیا ہمارا نے لنچ اپنا کر لیا تھا اس کے بعد بخور کی باری ہے میں نے تھوڑا بخور جلایا اور یہ تھا میرا آج کا ولاغ ای ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جی وہی بات ہوئی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم سب کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا کیونکہ ہاف افتر ٹائم نہیں کرتے صرف دیکھتے اللہ حافظ اللہ حافظ